سبحان اللہ دیکھئے قرآن حضور پر اترا تو حضور کے صحابہ سے بہتر کون پر سکتا تھا براہ راست حضور سے سن رہے تھے تو اب درہا غور کیجئے کہ اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس میں رسول اللہ کے صحابی قرآن پر لہے ہوں گے نقشہ بدل گیا حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کی دنیا اکثر ان مسائل پر ہے جو عبداللہ بن مسعود سے معاقص کیے گئے بلے جنی و قدر محدث بلے فقی تھے اور قرآن مجید فرقان حمید بلے اکتیار انداز میں پختے تھے ایک دن اللہ کی محمید نے اشار فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن شریف سناو کہا حضور خموش ہوئے کہا حضور آپ کا حکم ہے میں آپ کو قرآن شریف سا خموش ہوئے کہا حضور آپ پر نازل ہوا ہے میں کیسے سنا سکتا ہوں کہا نہیں سناو میرا دل چاہتا ہے تم سے سننے سیدنا عبداللہ بن مسعود بتلاب الشریف بتلاب الشریف بھی تو آیت مبارک آئی فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مُنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيِّنْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا اس وقت قیامت کا منظر کیا ہوگا کہ ساری امتیں جمع ہوں گی اور تم کل امت میں شہیدیں وَجِئْنَا بِكَا اور ان تمام امتوں پر کہ ان میں نبی تشریف لائے اور پیغام حق پہنچایا اے اللہ کے محبوب آپ ان کی گواہی دیں گے نبیوں کی طرف سے آپ گواہی دیں گے اور اندر آپ کو گواہ بنا گا تو یہ آیت مبارک اگر عبداللہ ابن مسعوب رو پرتے جارے پرتے جارے اس آیت پر پکچے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہچکیاں بد گئیں روتے رہے کہا عبداللہ ابن مسعوب دعا مانگو مقبلی قبق تھا نہیں حضور خوش تھے ان کی تلاوت سے اللہ کے محبوب آنسوں کی گڑیاں جاری تھی اور حضور رو رہے تھے حدیث مبارک میں آتا ہے دل پل آ کر رو رہے تھے اور عبداللہ ابن مسعوب نے جب اس کو ختم کیا تو فرمایا عبداللہ ابن مسعوب دعا مانگو معلوم ہے تلاوت قرآن جب ہو رہی ہو اور آنسو اور خشیہ الہی تاریح ہو جائے تو دعا مانگو نشاء بھی قبول ہوتی ہے رحمت اللہ کا مجیل ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعوب دعا مانگو عبداللہ ابن مسعوب میں دعا مانگو قبول ہوگی سبحان اللہ اللہ کے محبوب کو حکم دھا عبداللہ ابن مسعوب میں دعا فرمائی حدیث مبارک میں آتا ترمیز شریف کی حدیث ہیں اور ابی داود نے بھی اس کو نقل کیا ہے امام ابی داود نے اللہم انی اسروں کا ایمان اللہ یرکت دو کیا پیاری دعا ہے سبحان اللہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا اب قرام شریف کی تلاوت تو ختم ہو گئی ہے اب حضور نے کیونکہ ارشاد فرمایا تھا اب دعا مانگو اللہم انی اسروں کا ایمان اللہ یرتبدو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ایسے ایمان کر کہ جس کے بعد میں بے ایمان نہ ہوں یعنی ہمیشہ ایمان والا رہو ایمانا لائر کر دو اور میں ایسی نعمت سے مانگتا ہوں کہ جو کبھی زائل نہ ہوں یعنی جو نعمتیں اللہ تو نے دی ہیں وہ زائل نہ ہوں اب پورا جسل نعمت ہے کتنی جامع دعا ہے کہ اے اللہ ایمان عطا ہوا ہے اب یہ ایمان جائے نہیں یعنی میں ہمیشہ مؤمن رہو اللہم انی اسروں کا ایمانا لا یرتبدو ونعیما لا ینفدو اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسی نعمت جتنی نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں جو تو نے عطا کی ہیں وہ واپس نہ ہوں یعنی وہ مجھ پر ہمیشہ نعمتیں آتی رہیں گھٹے نہیں واپس نہ ہوں ونعیما لا ینفدو مجھ پر نعمتیں بھی اتر رہی ہیں تیری وہ حتم نہ ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ اگر ہے تو آنکھ بھی باقی رہے سننے کی طاقت ہے تو وہ بھی باقی رہے چلنے پھرنے کی طاقت ہے تو وہ بھی چلتی رہے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ ان نعمتوں سے دہرور رہوں کسی کا محتاج نہ ہوں اور بھی بیاری دعا تھی اللہمین یسرک ایمانا لا یرتدو ونعیما لا ینفدو اللہ مانگو حضور نے پھر فرمایا دریائے رحمت جوش پر تھا مانگو وہ آخری دعا پر مانگی آخر دعا یہ تھی وَأَسْأَلُكَ اللہمین یسرک ایمانا لا یرتدو ونعیما لا ینفدو ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخط اور اے اللہ تیرے المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضور کی رفاقت جنت میں مجھے عطا کیا اس سے پیاری دعا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ ایمان بردتی ہے اور جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ہمیشہ ایمانا کا زبان ماں وہ حضور پرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سائل مجھے لئے انشاء اللہ کی سائل ایمانا کا زبان ماں